تو جیپور میں سامپردائیق صدبھاؤ کو لے کر کے راجستری سیمینار کا آیوجن کیا گیا ہے اور سیمینار میں مادمک کجلا شکشا دکاری راجیند شرمہ مکیتیتی کے طور پر اپستیت رہے اور پورسکرت شکشک فورم نے اس کا آیوجن کیا سامپردائیق صدبھاؤ میں سکول کی یوگدان وشہ پر شکشکوں نے اپنے اپنے وچاروں کو بھی یہاں پر رکھا فورم کے مہا سچیب رامشور پرساش شرمہ نے کہا کہ راجستان میں پچھلے کچھ دنوں سے ماحول خراب ہے اور اس کا اثر پورے پردیش میں ہے ایسے میں آج کی یوگا پیڑھی تک ساماجک صدبھاؤ کا سندیش پہنچایا جا رہا ہے وہیں ڈیو راجیند شرمہ نے کہا کہ اشکشا کے چلتے سماج میں ماحول خراب ہوتا ہے سامپردائیق صدبھاؤ ہماری سنسکرتی کا ایک حصہ ہے اور اگر بھارتی سنسکرتی کی سچوچ بات کہ ہی جائے تو آپ دیکھتے ہو کہ ہماری بہت ساری بیوید ویش بھوشائیں ہیں بیوید دھرم ہیں بیوید سمپردائیں ہیں تو اگر ہم ایک جوٹ رہ کر نہیں رہ پائیں گے تو ہم وکاس کیسے کرمائیں گے وکاس کے لیے سب سے پہلی جو عوشکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک جوٹ ہو کر کام کریں اور اگر ہم ایک جوٹ ہو کر کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وکاس کسی